مہمانانِ زیوکار برادرانِ اسلام حاضرین و سامعین اس وقت میں اور آپ ایک سعادت فروض اور بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ محفلے ہیں جو شعورِ دین عطا کرتی ہیں یہ وہ محفلے ہیں جن سے دلوں کو طہارت اور باقیزگی نصیب ہوتی ہے حضور کا ذکر باعثِ ہدایت بھی ہے اور باعثِ نجات بھی ہے حضور کا ذکر ہم سب کی ضرورت ہے حضور کے ذکر سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور سعادتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں جس کی زبان پر حضور کا ذکر ہو اللہ اس پر عذاب نازل نہیں فرماتا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ تو حضور کا ذکر ہم سب کی ضرورت ہے دنیا میں قبر میں حشر میں قیامت کے دن پلسرات پر ہر جگہ حضور کا ذکر ہمارا مونس ہے ہمارا غمخار ہے اور ہمارے لئے روشنیوں خوشبوموں اور کامیابیوں کا باعث ہے دعا گو ہوں کہ آج اس عظیم الشان محفل میلاد کے انعقاد پر اللہ تعالی منتازمین اور معاونین کو عجرِ عظیمتہ فرمائے مسجدِ الحسین میں اس وقت میں اور آپ حاضر ہیں کچھ عرصہ پیش تر اس مسجد کا سنگِ بنیاد رکھا گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ بیسمنٹ کا یہ حصہ تیار ہو چکا ہے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور یہاں بھی تعمیر کا کام جاری ہے نمازوں کا سلسلہ جاری ہے سبحان اللہ میں دعا گو ہوں کہ یہ جو جنت کا دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبحِ قیامت تک آباد رکھے آبین میاں سلطان آمد صاحب اور ان کے رفاقہ معاونین اللہ تعالیٰ سب کو عجرِ عظیم عطا فرمائے آبین این سعادت بازورِ بازو نیست تانہ بخشت خود شنطہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے وہ جس کو چاہے اپنے گھر کی خدمت کے لئے چون لیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا خاتم بنائیں محفلِ ميلاد ہے اس مناسبت سے چند گھڑیاں حضور کے اسم پاک لفظِ محمد کے حوالے سے گفتگو کروں گا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ہر نسبت ہی خوبصورت ہے حضور کی ذات کا حسن یا صفات کا حسن وہ تو بے مثال ہے اور ہمارے علم اور عقل سے بلند ہے جس شے کو حضور سے نسبت ہو گئی اس میں بھی حسن آ گیا ہے حضور کی ہر نسبت ہی خوبصورت ہے حضور کا نام جو ذاتی نام ہے وہ ہے لفظِ محمد اور کتنی مٹھاس ہے اس نام کے اندر کتنا حسن ہے اس نام کے اندر اور کتنی برکتیں ہیں اس نام کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام پاک ہے اس کا مطلب ہے اللہ زی یحمد حمدن بعد حمدن وہ جن کی مسلسل تعریف ہو وہ جن کی تعریف کا سلسلہ ختم نہ ہو وہ جن کی تعریف کہیں جا کر رکے نہ کہ جی بس جتنی شانے تھیں ساری بیان ہو گئیں شیخ سادی فرماتے ہیں نہ حسن شغایت دارت نہ سادی را سخن پایا بمیرت تشنا مستسقا ودریا ہم چنا باقی خامہ بشکستیم ولب بستیم از تعریف دوست کہ این ادر تحریر ما اون ادر تقریر ما شیخ سادی فرماتے ہیں کوئی دریا کے کنارے بیٹھ جائے اور کہے کہ آج اس دریا کے سارے پانی کو میں نے پی کر ختم کرنا ہے تو کیا کوئی آدمی پانی پی پی دریا کے پانی کو ختم کر سکتا ہے بمیرت تشنا مستسقا ودریا ہم چنا باقی فرماتے ہیں استسقا کی بیماری بھی ہو نا یعنی پیاس بجتی نہ ہو پھر بھی بندہ پانی پی پی کے مر جائے گا دریا کی روانی کو ختم نہیں کر سکتا یہی شان ہمارے آقا کریم کی ہے کہ زندگیاں ہو گئیں ختم اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک باب مجھ سے تو ہو نہ سکے پیکر دل بر کا بیان یہ الگ بات کہ دیتا رہوں اظہار کو دور جنہیں رب فرمائے انہا آتینا کل کو سر ہم نے کسرتوں کے خزانے ہر کسرت آپ کی گود میں ڈال دی کسرتوں کی انتہا آپ کے گود میں ڈال کو سر جنہیں رب فرمائے عظیم وہ ذات جس کے نزدیک دنیا اور اس کی ہر چیز مطع کلیل ہے دنیا اور اس کی ہر چیز کیا ہے مطع کلیل اب جو دنیا اور اس کی ہر چیز کو کلیل کہے جب وہ کسی شیعہ کے لیے عظیم کا لفظ بولے تو اس کے نزدیک پھر عظیم کیا ہو صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں جو ہاتھی کو چیونٹی کہے کہ ہاتھی تو چیونٹی کی طرح ہے تو اس کے نزدیک پھر ہاتھی کتنا بڑا ہو بلا تشبیع بلا تمثیل جو ساری کائنات اور اس کے خزانوں کو مطع کلیل کہے وہ رب اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِنْ وہ محبوب کن شانوں کے حامل ہوں گے کن عظمتوں کے پیکر ہیں جنہیں رب صاحب خلق عظیم کہہ رہا ہے اس لیے ہمارا علم تھوڑا حضور کی شان بلند حضور کے ذکر کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں آلہ حضرت نے اس لیے لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں کیا مطلب ہے اس شیر کا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری یعنی گنتی میں حضور کی شانے نہیں آ سکتے گن کے کوئی حد نہیں لگا سکتا کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ حضور کی شانے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری تناہی یعنی گنا جا سکے یا رسول اللہ آپ کے اصاف گنتی کے دائرے حیرت ہیں کہ آپ کو کس کس نام سے پکار آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی ہمارا نبی کہتے ہوئے کوئی دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی کہ حضور ہمارے ہیں ہم حضور کے اپنے مارے بھی ہوں ہوتے تو اپنے ہی ہیں ہم مارے ہیں لیکن ہیں تو حضور کے اپنے مارے بھی ہوں پر اپنے ہی ہوتے ان کے عیبوں پر پردہ ہی ڈالا جاتا ہے اب ایک دفعہ اس نیت سے ہمارا نبی کہہ دیں کہ ہم جیسے بھی ہیں ہم حضور کے چنگے آدھاتے ہر کوئی بندہ تو مندے آدھا والی ایک وسیلہ نام تیرے دا میری چولی عمل سب سے اولہ اور آلہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مان ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں میرا فلان سہارا ہے مشکل وقت میں میرا فلان آسرا ہے ذرا دل تھام کے مجھے بتائیں ہم گناہ گاروں کو کس پر مان ہے ہم گناہ گاروں کا مان کیا ہے ہمیں کس ذات سے امید کرم ہے حضور مل گئے تو سب کچھ مل گیا لوکہ دیا لک تھارا ساڑی تھار مدینہ سب سے اولہ و آلہ اوروں کے سہارے تو سبق کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا دی حضور کا سہارا جسے مل گیا اس کی عزتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا دی پورے گد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم مجھ کو جھگنے نہیں دیتا ہے سہارا دی سب سے اولہ وآلہ شیر نے عملہ کیا حضرت سفینہ پہ تو حضرت سفینہ نے جب شیر نے پنجا اٹھایا نا حضرت سفینہ نے فرمایا اے شیر ذرا سمبل کے آنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں میں حضور کا نوکر ہوں میرے اوپر پنجا مارنے سے پہلے سن لے میں حضور کا غلام ہوں حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت سفینہ نے شیر کو مخاطب کر کہا میں حضور کا غلام ہوں شیر نے اٹھایا وہ پنجا نیچے پھیک اور دم ہلانے لگے جیسے جانور تابعہ داری کرتے ہوئے دم ہلاتے ہیں عارف کھڑی نے لکھا شیر نے زبان حال سے کہا جڑ غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا سب سے اولا اور آلہ سب سے بالا اور والا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول وں لفظ محمد کا معنی بیان کرتے ہوئے میں یہ نکتہ ارز کر رہا تھا کہ میرے آقا کریم کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں اللہ زی یحمد حمد بعد حمد جن کی تعریف کا سلسلہ مسلسل ہے مزشتہ دنوں ایک تحقیق آئی اب وہ چھپ بھی چکی ہے کہ کوئی ایک لمحہ دنیا میں ایسا نہیں گزرتا جب یہ آواز نہ گونج رہی ہو کسی نہ کسی کونے میں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اور جو سورج کی گردش ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی محقق نے یہ تحقیق کی ہے کہ ہر لمحہ کہیں نہ کہیں سورج تلو ہو رہا ہے صبح و صادق کا وقت چل رہا ہے تو ایک جگہ آزان کا وقت ختم ہوتا اس لئے دنیا میں ہر لمحہ یہ صدا گونج رہی ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ حضور کا ذکر مسلسل ہو رہا ہے حضور کی شانیں مسلسل بیان کی جا رہی ہیں لفظ محمد کا ایک معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جب کوئی دشمن بھی حضور کا ذکر کرتا اور حضور کا نام پاک لیتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ جن کی تعریف کی گئی ہے لفظ محمد کا معنی کہہ جن کی تعریف کی گئی تو دشمن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ تعریف کیے گئے ہیں ان کی تعریف مسلسل ہے جو دشمن ہے وہ بھی حضور کا نام پاک لیتا ہے تو یہ ان کی ذات اور ان کی صفات کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے کہ جن کی نسبت سے دوسروں کی تعریف ہو رہی ہے کوئی نہ جانتا مولان عبد الرحمان جامی کون ہے اگر وہ حضور کی نات نہ لکھتے انہوں نے حضور کی تعریف کی زمانہ ان کی تعریف کر رہا ہے شیخ شرف الدین بسیری کی تعریف کی ہو رہی ہے اگر وہ کسیدہ نہ لکھتے مولا یا سلی و سلیم دائم اباد علا حبیب کا خیر الخلق کل کوئی نہ جانتا شیخ شرف الدین بسیری کون یہ شیخ سادھی کی اتنی شہرت کیوں ہے اگر وہ نہ لکھتے بلغ لاب کام آئی کشف ان کی تعریفیں کون کرے کہ جن کی تعریف کرنے والوں کی تعریفیں ہو رہی جن کے سناخ خانوں کی تعریفیں ہو رہی حضرت شیخ سادھی کی دو کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی تھی اب ان کا خلاصہ ہی پڑھائی جاتا ہے گلستان اور بوستان تو ایک عالم تھے انہوں نے ان دونوں کے مقابلے میں کتابیں لکھیں اور اپنے مرشد کے پاس کہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء حضرت دعا فرمائیں کہ شیخ سادھی کی کتابیں نہ پڑھائی جائیں درس نظامی میں میری کی یہ دو کتابیں درس نظامی کے نصاب میں شامل ہو جائیں حضرت مابو علیہ نے فرمایا جانتی سادھی اے کون ان کا حضور بہت بڑے شاعر ہے ان فرمایا تو صرف شاعر ہی جانتا ہے ذرا مراقبہ کر وہ مراقبے میں بیٹھے حضور محبوب علیہ نے توجہ اتا فرمائی ابو سالم کو کیا نظر آیا حضور کی محفل لگی ہے میرے آقا تخت نبوت پہ تشریف فرما پنکھا ہاتھ میں پکڑ کے پیچھے دائیں طرف کھڑے ہیں حضرت محبوب علیہ نے فرمایا دیکھتے ہو یہ کون ہیں یہ ہیں شیخ سادھی جو حضور کی مسنت کے پاس کھڑے ہیں جو خادم بن کے کھڑے ہیں تو چاہتا ہے میں دعا کروں کہ ان کی کتابیں نہ پڑھائی جائیں ان کی کتابیں پڑھنے والے کو کوئی اور چیز ملے نہ ملے حضور کی محبت مل جائے جن کی تعریف کرنے والوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں حضرت حسان بن ثابت کا نام آتا ہے تو نگاہیں عدب سے جھب جاتی حضرت حسان بن ثابت میں کون سا وصف تھا جس کا ذکر ہوتا ہے اور ان کی تعریف ہوتی کسی جنگ کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت حسان نے فلان جنگ میں یہ کام کی ہے نہیں حضرت حسان کی کون سی خوبی بیان ہوتی ہے تو ان کی تعریف ہوتی ہے ان کی صرف ایک خوبی بیان ہوتی ویسے صحابی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا شان ان میں موجود تھی لیکن ان کا تعرف کیا ہے ان کا تعرف سنائے مصطفیٰ ہے ان کا تعرف ذکر مصطفیٰ ہے وہ حضور کے ذکر کی وجہ مدد فرماؤ اللہ اید ہو بروح القدس الہی جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرماؤ تو حضور کے سناخ خان کو حضور کی دعا مل رہی حضور کے چچا جناب عباس انہوں نے قصیدہ لکھا ہے تو میرے آقا کریم نے ان کو دعا عطا فرمائی ہے بڑھ ہاپے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والوں کو شانے مل رہی ہیں عزتیں اور عزمتیں مل رہی مزشتہ دنوں بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ شام میں ایک بزرگ تھے عبداللہ سراج عبداللہ سراج اس صدی کے بہت بڑے مصنف ہیں فضائل درود پر ان کی کتاب ہے السلام علی نبی ہمارے استاد حج کے موقع پر مکہ شریف میں تھے تو شام کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا کیا تم عبداللہ سراج کو جانتے ہو تو ان شامیوں نے کہا ہاں ہم عبداللہ سراج کو جانتے ہیں وہ کس صحابی وہ جو صحابی کی طرح ہے استاد نے فرمایا نہیں وہ صحابی نہیں ہے وہ تو اس صدی کے آدمی انہوں کہا ہاں وہ ہیں اس صدی کے ہی لیکن صحابہ کی طرح ہیں آپ نے فرمایا صحابہ کی طرح کیوں تم انہیں کہہ رہے ہو صحابی تو وہ تھے جو حضور کی زاری محفل میں جائیں صرف حضور ہی کی باتیں ہوتی صرف حضور کا ہی ذکر ہوتا ہے تو حضور کا ذکر باعث رحمت ہے حضور کا ذکر باعث نجات ہے حضور کی تعریف کرنے سے اللہ تعریف اطا فرما دیتا ہے لفظ محمد کا فیض لفظ محمد بطور وظیفہ بھی پڑا جاتا ہے یہاں ایک مسئلہ بھی ارز کرتا چلوں ایک ہے حضور کے نام کو سامنے رکھ کے یا کہہ کہ پکار نہ اس سے قرآن مجید نے منع کی ہے حضور کو یا محمد کہہ کے اور اس وقت یہ بات ذہن میں ہو کہ آپ کا نام ہے یہ اس لیے میں آپ کو یہ کہ بلا رہا یا محمد اس سے منع کیا گیا ہے اس انداز میں نہیں پکارا جا سکتا ہاں اگر یہ ذہن میں ہو کہ آپ تعریفیں کیے گئے ہیں اور صفاتی نام ذہن میں ہو آپ کی ان صفتوں کو سامنے رکھ کہ یا محمد کہا جائے اے وہ ہستی جن کی تعریفیں کی گئی ہیں تو پھر بندہ گناہ گار نہیں ہوتا اگر یہ معنی ذہن میں ہو ذاتی نام سمجھ کے نہ پکارے بلکہ صفاتی چیزیں جو ہیں اس نام کے اندر ان کو سامنے رکھے یا محمد کے پھر جائز ہے تیسری حیثیت ہے کہ بطور وظیفہ پڑے صرف حصول برکت کے لئے تو جب وہ بطور وظیفہ پڑھ رہا ہے اس وقت بھی حضور کے نام کو جبنا شرن جائز ہے حصول برکت کے لئے اس لئے خاجہ یار محمد فریدی لکھتے ہیں محمد محمد پکیندے گزر گئی لباندے بنیرے سجیندے گزر گئی ہونٹ سج جاتے ہیں جب حضور کا نام پر آتا محمد محمد پکیندے گزر گئی لباندے بنیرے سجیندے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے جمیندے گزر گئی تو حضور کا نام پاک بطور وظیفہ یہ بھی پڑا جاتا ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ جو حضور کے نام پاک کا وظیفہ کرتا ہے اللہ اس پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے لفظ محمد کے حوالے سے دو نکات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ایک تو یہ کہ حضور کے نام پاک کی تعریف جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور دوسرا یہ کہ حضور کے نام پاک کی برکتیں کیا ہیں جو آپ کی تعریف کرتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے تیسری بات ارز کر رہا ہوں میرے آقا کریم کی ذات تعریف والی آپ کی صفات تعریف والی آپ کی ذات یا صفات میں کوئی ایک ایسی بات نہیں جس میں عیب ہو آپ کی ذات پاک کے اندر اور صفات کے اندر صورت اور صیرت میں عیب ہے ہی نہیں صورت اور صیرت میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں کمالات ہی کمالات ہیں اوروں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں چہرہ بڑا خوبصورت ہے پر پیر خوبصورت نہیں لیکن یاد رکھیں اللہ نے جنہیں نبوت عطا کر کے بھیجا ہے کسی نبی میں عیب نہیں تمام انبیاء کرام کی یہ شان ہے نبی کے وجود میں عیب نہیں ہوتا جب ہر نبی عیب سے پاک ہے تو جو نبیوں کے امام ہیں ان کی شان کیا ہوگی جو سید الانبیاء ہیں ان کی عظمت کیا ہوگی صورت بھی بے مثال ہے سیرت بھی بے مثال ہے میرے آقا کریم کے وجود پاک میں عیب کوئی نہیں تو بعض لوگ اس حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی شان ہے اللہ میں عیب کوئی نہیں یاد رکھیں اللہ کی ذات میں عیب کوئی نہیں اللہ عیب سے پاک ہے لیکن اس نے اپنے نبیوں کو عیب سے پاک پیتا کیا ہے عیب سے پاک بنایا ہے نبی بے ہے تو اللہ کے بنانے سے بے عیب ہے اور دوسری بات یہ کہ عیب کی تشریح میں فرق ہے این ممکن ہے کہ کوئی چیز اللہ کے لئے عیب ہو اور نبیوں کے لئے عیب نہ اللہ کی اولاد نہیں اللہ کی طرف اولاد کو منصوب کرنا یہ اللہ کی طرف عیب کو منصوب کرنا اور نبیوں کی اولادیں ہوئی ہیں یا نہیں خود ہمارے آقا کریم کی بھی اولاد بھی ہیں پھر حضرت سجدہ خاتون جنت کی اولاد کا سلسلہ بھی آگے چلا ہے تو خدا کے لئے اولاد ثابت کرنا عیب ہے لیکن نبیوں کی اولادیں ہیں تو پتا چلا عیب کی تشریح میں فرق ہے این ممکن ہے کوئی چیز اللہ کے لئے عیب ہو اور وہ نبیوں کے لئے عیب نہ ہو کوئی چیز نبیوں کے لئے عیب ہو اور اللہ کے لئے عیب نہ ہو اس لئے عیب کی تشریح میں فرق ہے لیکن عقیدہ یہ ہے اللہ کی ذات بھی بے عیب ہے اور اس نے نبیوں کو بھی بے عیب بنایا ہے یہ عقیدہ خود حضور کے سامنے بیان ہوا اور حضور نے اس کو پسند فرما ہے حضرت حسان بن ثابت لکھتے ہیں خلقت مبرع من کل عیب حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرما ہے خلقت مبرع من کل عیب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے اسی کا ترجمہ کی یہ اللہ حضور نے کہ گمان نقص جہاں نہیں گمان بھی نہیں کہ حضور کی ذات میں کوئی عیب ہو سکتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوان ہے دوسری تشریح کی یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ نسبت رکھیں تو ان میں عیب ہوتا ہے جب ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی تو ان کا عیب دور ہو گیا بلکہ وہ بھی قابل تعریف بن گئی ہمارے تھوک میں بیماریاں ہیں حضور کے لواب دہن میں شفاہ ہے جنت میں کوئی مشروب اتنا شان والا نہیں جتنی شان حضور کے لواب دہن دنیا کے پانیوں میں افضل پانی آب زمزم اور آخرت کے پانیوں میں افضل پانی آب کوسر میرے آقا کریم کل لواب دہن ان سب سے افضل اور فتاو رضی میں حضور کی انگلیوں سے جو پانی نکلا تھا نا موقع پر سفر ہدیب میں وہ سب پانیوں سے افضل ہیں اب فیصلہ کریں جو انگلیوں سے پانی نکر رہے جو حضور کے وجود پاک سے وہ سب پانی سے افضل ہے تو یہ لواب دہن بھی تو وجود زبان سے ملا ہے تو اس زبان سے جو لواب لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لواب کو بھی شانے عطا فرمائی جس سے کھاری کوئیں شیرائے جہاں بنیں اس زلال حلاوت پہ صحابہ اکرام ہتھیلی پہ لیتے ہیں حضور کا لواب دہتے ہیں اور اپنے چیروں پہ ملتے ہیں صحابہ سے جب ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے ان چیزوں کا عیب دور ہو جاتا ہے ہمارے پسینے میں بدبو ہے حضور کے پسینہ میں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیئے ہے جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ نسبت رکھیں تو ان میں عیب ہے جب حضور کے ساتھ نسبت ہوئی تو اللہ نے ان چیزوں کو بھی شان عطا فرمان دی ہے حضور تشریف لائے ہیں وَا يُزَكِّ ہم کا تاج پہن کر دنیا کو پاکیزگیاں عطا کرنے کے لئے عیب نکالنے کے لئے حضور سے تو نسبت ہو جائے تو میل دور ہو جاتی ہے عالی حضور لکھتے ہیں تو اگر چاہے تو ابھی میل دھلیں دل کے میرے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میل آتے رہا سورہ تاہا کی تفسیر میں علامہ محمود علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے تاہا کا مطلب کیا ہے تاہرم من الزنوب تاہا میں دو حرف ہے ایک تا ہے دوسرا ہا ہے تا سے مراد تاہر محبوب اللہ نے آپ کو پاک بنایا ہے آپ کا ظاہر بھی پاک ہے آپ کا باطن بھی پاک ہا سے مراد حادی آپ مخلوق کو خدا کی بارگاہ تک پہنچانے والے ہیں آپ کے وجود سے دنیا کو ہدایت نصیب ہو رہے تو لفظ محمد کے حوالے سے جو نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی محفل کی مناصبت سے میرے آقا کریم دوسروں کو بھی قابل تعریف بنا دیتے مفسرین کی اولیاء کی تعریف کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ حضور کے بن گئے ہیں تیری نسبت نے سمارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا یا صلح آپ کی نسبت ہے جس نے میرے حیات کو میری زندگی کو سوار دیا ہے تیری نسبت نے سوار میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا میرے آقا کریم نے ایسی تعلیمات عطا فرمائی اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہمارے اندر جو عیب ہیں وہ نکل جائیں ہمارے اندر کمیاں ہیں کوتائیاں ہیں انبیاء عیبوں سے پاک ہیں صحابہ محفوظ ہیں حضور کی نگاہ سے حضور کی تربیت سے حضور کے فیض سے وہ محفوظ ہوئے معصوم نہیں ہے معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں صحابہ اکرام احل بیعت اعظام برائے راست جنہوں نے حضور سے فیض لیا ہے وہ محفوظ تک جو بھی حضور کی تعلیمات کو اپنائے گا جسے نگاہ مصطفیٰ کا فیض ملے گا جتنا زیادہ فیض ملے گا اس کے اندر سے اتنے ہی عیب دور ہو جائیں جو کمیاں ہیں ہمارے اندر جو کوتائیاں ہیں ہماری جو نقائس ہیں ہمارے اندر ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے اگر ان کمیوں کوتائیوں کو اپنے ساتھ لے کر ہم قبر میں گئے تو جتنا بگڑا ہوا دل لے کر قبر میں جائیں گے اتنا زیادہ عزاد اور جتنا سمرہ ہوا دل لے کر قبر میں جائیں گے اتنی ہی راحت ہے حضور نے اب تعلیمات کیا عطا فرمائی بگاڑ کو سمارنے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے ادارہ بھی عطا کیا ہے تحریک بھی عطا کی ہے اور تنظیم بھی عطا کی ہے یہ ایک علاق عنوان ہے کہ لوگوں کو انسانیت کو سمارنے کے لیے ادارہ کون سا دی ہے تحریک کون سی دی ہے اور ادارہ کون سا عطا کیا ہے مسجد مدرسہ صفحہ کا مدرسہ مسجد نبوی میں ہی تھا مسجد نبوی کے قریب ہی ایک چبوترہ تھا آج کل وہ چبوترہ مسجد کے اندر ہی ہے تو حضور نے ادارہ بھی عطا کیا پھر تحریک تحریک کیا ہے فکر آخرت پھر تہذیب تہذیب کیا ہے داڑی شریف ہے امامہ شریف ہے میرے آقا کریم نے لباس کی سنتیں بھی عطا فرمائی ہیں کھانا کھانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے حتیٰ کہ لیٹنے سونے کا انداز بھی یہ ایک تہذیب انسانیت کو عطا کی ہے اگر ان تین چیزوں سے نکل سکتے مسجد سے تعلق ہو دل میں فکر آخرت ہو اور ہم تہذیب مصطفیٰ کو اپنا لیں ہمارے ہاں بعض لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہو بھی پچاس سال 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 گزر جاتے ہیں لیکن وہ اپنا لباس بھی درست نہیں کر سکتے وہ تہذیب مصطفیٰ کو نہیں اپناتے اور زندگی گزر گئی اگر یہ تین چیزیں اپنا لی جائیں مسجد سے تعلق ہو مسجد آپ کے ظاہر اور باطن کو پاک کرے گی ان صلاة تنہا ان الف شائع وال من کر قرآن مجید میں نماز بے حیائی اور گناہ وں سے روکتی ہے اگر بندہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ لے تو یہ نماز اس کو سوار دے گی اگر نماز پڑھ رہا ہو اور عیب دور نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے نماز ٹھیک طریقے سے عدا نہیں ہو رہے جس دن اس نے ٹھیک طریقے سے نماز عدا کر لی عیب دور جائیں ایک صحابی نماز پڑھتے تھے اور گناہوں میں بھی تھے دوسرے صحابہ اکرام نے رسول اللہ فلان جوان نماز بھی پڑھتے ہے اور اس میں چند عیب بھی ہیں حضور نے فرمایا اسے نماز پڑھنے دو نماز عیبوں سے نکال لے گی اور پھر ایک وقت آیا نماز نے عیبوں سے نکال لیا مسجد اسلام نے ہمیں وہ ادارہ عطا کیا ہے جو ہمیں دنیا سے نکال کے دربار خدا میں کھڑا کر دیتا ہے نماز فرض تھی تو نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی تھی جماعت بھی ہو سکتی تھی یہ مسجدیں بنانے کا حکم کیوں دیا گیا اس لیے کہ اگر دکان پر ہی نماز پڑھنے کا حکم ہوتا گھر میں ہی نماز پڑھنے کا حکم ہوتا اور مسجدیں ہوتی ہی نہ پھر بندہ رہتا دنیا میں یہ گھر سے نکال کے مسجد تک لایا گیا تو مسجد کتنی بڑی تبدیلی ذین میں لاتی ہے گھر سے آپ اٹھ کے مسجد میں آئے دکان سے اٹھ کے مسجد میں آئے یہ جو آپ نے اپنی حالت بدلی ہے گھر سے نکل کے مسجد میں آئے ہیں اس مسجد نے آپ کو دنیا سے نکال کے دربار خدا میں کھڑا کر دیا اس مسجد نے آپ کو دنیا سے نکال کے اللہ کے دربار میں کھڑا کر دیا اس لیے مسجدیں بنانے کا حکم دیا گیا اور مسجد کی تعظیم کس قدر عظمت کس قدر شان کس قدر ہے کہ مسجد شعائر اسلام میں سے ہے جس نے مسجد کی تعظیم کی اس کے دل کو اللہ تقوی تعافر منتا ہے دل میں تقوی ہوگا تو مسجد کی تعظیم ہوگی یہ دل کے تقوی کی وجہ سے ہے کوئی شاعر اللہ کی تعظیم کرے اور اگر کوئی شاعر اللہ کی توہین کرے ایمان برباد ہو جائے ایمان ختم ہو رہا ہے آج بہت ساری جگہوں پہ مسجد کے آداب کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا لیسن کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا اس طرح پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا کہ بدبو آتی ہے اگر پیاز کھا کے کچھے پیاز کے موں سے بدبو آ رہی ہو مسجد آنے کو ناپسند کیا گیا کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا یہ حدیث آپ نے بارہ سنی ہوگی کہ کچھا لیسن یا کچھا پیاز کھا کے مسجد نہ آؤ پہلے بدبو کو دور کر لو پھر مسجد میں آؤ کیوں فرشتوں کو یا نمازیوں کو تکلیف ہوگی اب دل تھام کے بتائیں کچھا پیاز جو حلال کے پیسوں سے خریدا گیا ہے وہ کھا کے مسجد نہیں آنا چاہیے تو سود کھا گئے تو رشوت کھا گئے دھوکے سی کمائی مسجد آپ کو پاکیزہ کرے گی مسجد کے اگر احکام کو ہم سیکھ لیں اگر مسجد کا کردار معاشرے میں زندہ ہو جائے مسجد آپ کے رزق کو بھی پاکیزہ کر دے مسجد آپ کے لباس کو بھی درست کر دے مسجد آپ کے باطن کو بھی درست کر دے حدیث پاک ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا اللہ کے پڑوسی کہاں ہے فرشتے ارز کریں گے اللہ تیرا پڑوسی کون ہو سکتا اللہ کریم فرمائیں گے جو دنیا میں مسجدیں آباد کرتے تھے آج انہیں میں لقب اتا کرتا ہوں عزت کا مقام اتا کرتا ہوں وہ اللہ کے پڑوسی جو مسجد کو آباد کرتے ہیں وہ اللہ کے پڑوسی جو مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ اس بندے سے مبت کرتا ہے جس کو مسجد سے محبت ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے میدان میں جب لوگ نفس نفسی کے عالم میں خرشید قیامت کی تمازت میں جل رہے ہوں گے جنہیں اللہ عرش کا سایہ تعاف فرمائے جنہیں عرش کا سایہ دیا جائے گا ان میں ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے راجل قلب معلقم بالمساجد وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے جس کے دل میں مسجد کا پیار ہے اللہ قیامت کے میدان میں اسے عرش کا سایہ تعاف فرمائے مسجد کی محبت حشر کے میدان میں سایہ عرش حاصل کرنے کا وظیفہ ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ پلسرات پہ چڑھیں گے دنیا میں جس مسجد کے ساتھ ان کو محبت تھی قیامت کے دن وہ مسجد پلسرات پہ اس کا انتظار کر رہی ہے بندہ یہ غرفہ کیسا ہے یہ کمرہ کیسا ہے فرشتے کہیں گے تو دنیا میں اس مسجد سے محبت کرتا تھا آئی یہ مسجد تجھے پلسرات پار کرا جنت کے دروازے تک جان اللہ تعالی بڑا کریم ہے بڑا لجبال ہے رحمان ہے رحیم ہے ارحم الرحم ہیں بندہ اس کے گھر سے محبت کرے اللہ تعالی اس کو کیا کچھ عطا کرتا ہے ہمارے ملک کے سب سے بڑے سائنستان ڈاکٹر عبدال قدیر خان صاحب نے ایک موقع پہ اسلام آباد میں ایک دینی ادارے میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جو کچھ ہوں مسجد کی خدمت کی وجہ سے میرے والد مسجد میں جارو پھیر کے میرے لئے دعا کرتے تھے ڈاکٹر عبدال قدیر خان صاحب نے کہا مجھے جو علم ملا مقام ملا عزت ملی وہ مسجد کی خدمت کی وجہ سی میرا والد مسجد میں جارو پھیر کے میری کامیابی کے لئے دعا کرتا تھا اللہ نے مجھے کامیابیوں کی عالی منزلیں عطا فرمات پھر ایک مسجد انہوں نے خود بھی بنوائی ہے صحابے سے آگے شہاب الدین غوری رحمت اللہ اللہ کے مزار کے ساتھ وہاں اس موقع پر جو افتتا تھا تو ٹی وی والوں کو انٹریو دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی تھی کہ چونکہ شہاب الدین غوری حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ اللہ کا درویش ہے ان کے دعوت پہ یہاں آئے تھے تو اولیاء اللہ کے مزارات پہ مزار کے ساتھ مسجدیں ہیں تو میں نے سوچا ان کے غلام کے مزار کے ساتھ بھی مسجد ہو نہیں چاہی اس لیے میں نے ان کے مزار کے ساتھ مسجد بنا دی ڈاکٹر صاحب کی جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہی کہ مسجد کی محبت سے صرف آخرت کا فائدہ نہیں دنیا کا بھی فائدہ ہے مسجد کی محبت سے دونوں جہانوں کا فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں مسجد کی برکتیں ہیں مسجد کی بھلائیاں مسجد کے فیوزات و برکات دنیا اور آخرت میں ملتے ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا صرف دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں بہت ساری سنتیں ایسے ہیں جنہیں ہم بھول چکے ہیں میرے آقا کریم جب سفر سے واپس آتے تھے تو اپنے کاشانہ اقدس میں بعد میں تشریف لے جاتے تھے پہلے مسجد میں سفر سے واپسی پر دو نفل مسجد میں ادا کر کے پھر حضور اپنے گھر کی طرف جاتے تھے آج شاید ہی ہو جو اس سنت پر عمل کرتا حضور جب سفر شروع فرماتے تھے تو مسجد میں آکے نوافل ادا کر کے دعا مانگ پھر سفر شروع کرتے تھے آج کل شاید ہی ہو ہوں گے سنت پر عمل کرنے والے لیکن بالعموم ایسے نہیں ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آئیں نوافل ادا کریں اور دعا کر پھر سفر شروع کریں مسجد کی برکتیں ہیں ہمارے اس معاشرے میں مسجد نزول رحمت کا باعث مسجد اخلاق سموار نے کا باعث مسجد تربیت گاہیں ہیں جو ہمارے اخلاق کو سموار رہی ہیں جو ہمارے اندر عیب ہیں نقائص ہیں ان کو دور کرنے کا باعث ہیں ذرا تصور تو کریں اگر اس دھرتی پر مسجدیں نہ ہوتی ہر جمعے کو اس ممبر سے اچھی باتیں بیان نہ ہوتی تو ہمارے معاشرے کی اخلاق کی حالت کیا ہوتی اتنا کچھ روکنے کے باوجود پھر بھی لوگ گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر روکائی نہ جاتا پھر حالت کیا ہوتی اتنا کچھ روک رہے ہیں نا کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو گناہ پھر بھی لوگ بھاگتے ہیں گناہوں کی تو اگر روکائی نہ جاتا اگر شعوری نہ دیا جاتا حلال اور حرام کا جائز اور ناجائز کا مسجد میں یہ ممبر ہی نہ بچھایا جاتا مسجد ہی نہ ہوتی تو دنیا کی اخلاقی حالت کیا ہوتی یہ جو ہمیں دنیا میں انسانیت نظر آ رہی ہے یہ مسجدوں کا فیض ہے یہ برکت ہے روزانہ جو پانچ دفعہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی کئی نحوستوں سے ہم اس ازان کی وجہ سے بچے میں پھر اس مرکز خیر کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے مسجد مرکز خیر ہے خیر کی ضرورت ہم سب کو ہے ہم سب کو خیر کی ضرورت ہے اور مسجد مرکز خیر میں آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش کروں گا بڑا خصورت دھانچہ مسجد کا بنا اور اہل محلہ بالخصوص مزید کچھ کوشش کریں تاکہ جلد از جلد جو کام کے سلسلے باقی ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں اور یہ مرکز خیر سجدوں سے آباد ہو اور تعلیم قرآن سے آباد ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دینی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق اور سعادت اکمائے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں وما علینا اللہ بلاغ اللہ تیرے ہیں اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں بھی فروغ کے حوالے سے موٹیویشن کے حوالے سے کبلا پیر صاحب کی بڑی خدمات ہیں گزشتہ سالوں سے ہر سال تشریف لاتے ہیں اور جو پیغام آپ نے دیا اس سے بہتر دیا نہیں جا سکتا لیکن میں اپنا فرض منصبی سمجھتے ہے اور ایک لاکھ مزدوری کی مد میں پندرہ ہزار انٹیں اور شٹرین کی مد میں دو لاکھ کے قریب یہ ان کا جو پلان ہے جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفیق عطا فرمائے نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے ہم حصہ لیں ایک اعلان سمات فرمائے کے میں جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہر بندہ یہ کہتا یہ وقت نہیں ملتا وقت نہیں ملتا تو سیرت نبوی صلی اللہ سے ہم کیسے سیکھ سکیں کہ ساری نیکیاں اور ساری ذمہ داریاں کیسے ادا کی جا سکتے ہیں تو یہ بڑا اہم موضوع ہے اس میں تشریف لائیے گا ازان ہو گئے اور اس کے بعد نماز اور باقی احتمام جو کھانے کا کیا گیا ہے تمام احباب کھانا درامر فرماتی جائے